لوگ اگر آپس میں لڑنا بند کریں گے تو ہم دو منٹ آپ سے بات کریں دوسرے فیز کی پولنگ جو ہے صبح سے شروع ہوئی ہے فیلحال جو ریپورٹس ہیں اچھی تعداد میں ووٹر جو ہے اپنے گوٹ کا استعمال کرے اب مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہماری کیا امیدیں ہیں ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کوئی بھی پارٹی کوئی بھی امیدوار ہارنے کے لیے الیکشن نہیں لڑتا تو ہمارے ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ آج زیادہ سے زیادہ ووٹ جو ہیں نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کو پڑھیں گے جہاں نیشنل کانفرنس کے امیدوار نہیں ہیں وہاں کانگریس کے ساتھ ہمارے الائنس کے تحت کانگریس کے امیدوار کو جو ہے ووٹ ملنے چاہیے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آٹھ اکٹوبر کے بعد اکثریت ہماری ہوگی اور نیشنل کانفرنس کانگریس کی یہاں پہ الائنس گورننٹ جو ہے قدام کرے گی یہی ہماری امید ہے یہ ڈیلیگیشن کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہی لوگ جب جمہو کشمیر کے بارے میں کومنٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ انڈیا کے طرف سے بیان آتا ہے کہ جمہو کشمیر جو ہے وہ ہماری اندرونی ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس پہ دوسروں کی دخل نہیں ہونی چاہیے اگر دخل نہیں ہونی چاہیے اگر ان کے کمنٹس آپ کو نہیں چاہیے تو ان کو یہاں لائے کیوں جا رہا ہے اور ویسے بھی یہاں لوگ ووٹ اپنا استعمال یا الیکشن میں حصہ اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ انڈیا سے بہت خوش ہیں گورنمنٹ انڈیا کی تمام کوششوں کے باوجود لوگ یہاں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں نہیں تو یہاں لوگوں کو تنگ کرنے میں پچھلے چھ سات سال سے حکومت نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی ہے اس کے باوجود لوگ اگر اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ لوگوں کی میں کہتا ہوں اس کا شرے لوگوں کو جانا چاہیے لیکن گورنمنٹ انڈیا کوشش کر رہی ہے کہ اس کا سارا کریڈٹ گورنمنٹ انڈیا کو ملے جو کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ دوخہ ہے اور اگر بہار کے ڈپلومیٹس کو لائے جا سکتا ہے تو مجھے یہ بتا ہے نا بہار کے جرنلسٹ کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے بہار کے کسی بھی جرنلسٹ کو جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس الیکشن کو کور کرنے کے لیے انہیں اجازت نہیں ملی لیکن ایک گائیڈڈ ٹور ٹورسٹ کی طرح ان ڈپلومیٹس کو لاکے یہاں الیکشن دکھایا جا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے سرنگر کے لوگوں کو 35 سال اپنا ووٹ استعمال کرنے کی عادت نہیں رہی ہمیں تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا دوبارہ مطلب گھر سے نکل کے پولنگ بوت میں جانا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ باقی جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں کے پولنگ کو دیکھنے کے بعد سرنگر کے لوگ بھی نکلیں گے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے کیونکہ آخرکار ان کو بھی اپنے ایم ایل اے پہ جو ہے اپنے ایم ایل اے سے کام مانگنے کا حق ہے اور وہ حق جو ہے ووٹ سے شروع ہوتا ہے انہیں اپنے ایم ایل اے کو چننے میں جو ہے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور پھر اپنے ایم ایل اے سے کام مانگنے چاہیے اور کچھ موسیقی